بسم اللہ الرحمن الرحیم اور اس میں سے دس لوگوں کے پالیٹیو آئے ہیں جس میں ہمارے اسی آفس کے جو اپنے سٹاپ کے لوگ ہیں وہ ٹوٹل چھے ہیں صرف ان میں سے کوئی ایک بندہ بھی اس ٹائم کے اپنے گھر میں نہیں ہے آج ان تمام لوگوں کو ہم نے شفٹ کیا ہے چھے لوگوں کو سیالکورٹ شفٹ کیا گیا ہے وہ وہاں پر فیلڈ آسپیٹل میں شفٹیڈ ہیں آپ وہاں سے کراوس چیک کر سکتے ہیں کہ کس وقت وہ شفٹ ہوئے ہیں تین لوگوں کو ہم نے ڈی پی ایس کورن ٹائم کیا ہے جو آئیسولیشن و منیوار بنایا ہے یہاں پر ڈی پی ایس کے اندر اس کو فنکشنل کر کے وہاں پر کیا ہے میاں اسلام صاحب جو مارے تشیلدار صاحب تھے وہ چھٹی پر تھے تو ان کو لاہور تھے چکے تو ان کو وہیں پہ کنوے کر کے مطلقہ آتھارٹیز کو ان کو وہاں پہ قریبی آئیسولیشن سینٹر کے اندر شفٹ کروا دیا گیا ہے تو پہلے تو اس خبر کو سب لوگ ذرا ان کو نگیٹ کر رہا ہوں میں کہ وہ تمام لوگ اپنے گھروں میں بیٹھے وی آئی پی پروٹکول لے رہے ہیں وہ تمام کے تمام آ میں سے اپنے گھر میں نہیں بیٹھا ہوا دوسری بات ان کے گھروں کو بھی ویسے ہی تعلے لگے ہیں ان کے گھروں کو بھی ویسے ہی لاک ڈاؤن کیا گیا ہے ان کے گھروں کو بھی ویسے ہی کورنٹائن میں ڈالا گیا ہے مطلب ایس اچ کوئی جو ایس او پی کی ہماری وائلیشن ہے ہم نے کسی کو بھی فیور نہیں دی قانون کے آگے اب اگلا سوال آ جاتا ہے کہ جی دسکا کے اندر حالات کیا ہے کرونا کے دسکا کے اندر حالات کرونا کے اس وقت یہ ہیں کہ الحمدللہ یہاں پ اور ابھی ایک بھی ڈیتھ تھا آپ لوگوں نے لوکل جو ہے اگر کوئی ایک بھی ہوئی ہے آپ لوگوں نے دیکھی ہے تو بتا دیں ہمارے پاس اب تک جو دو ڈیتھ سوئی ہیں ایک سسپیکٹڈ تھی اور ایک گجران لاہور سے ہمیں یہاں سر جو انا وہ بھیجی گئی تھی دیڈ بارڈی کہ یہ کرونا سسپیکٹڈ ہے اگر وہ نائنٹی ٹو ایئرز کی ایک اول لیڈی تھی جن کو آل لیڈی ملٹی تاسکنگ کی ویسے ڈاکٹرز نے ملکی اور ملٹی آرگن پر بارڈنگ کی ویسے ڈاکٹرز نے یہ جواب دے دیا تھا کہ یہ سی کانٹ سر وائیو اینی مور تو الحمدللہ ڈسکا میں کوئی ایک سنگل ڈیتھ بھی لوکل آپ لوگ بتا دیں کہ آپ نے دیکھی ہے تو بھی بتا دی جائے تیسرے نمبر پر اگلی بات کہ ہم نے ایک سخت میر لیا ہے کہ ہم نے دو کلومیٹر کا ایریا کورنٹائن کیا ہے خبر شہر میں یہ چل رہی ہے کہ پوری تسیل کو لاگ ڈاؤن کر دیا گیا ہے بھئی ڈسکا کی تسیل پچیس تیس کل کلومیٹر ادھر ہے پچیس تیس کلومیٹر ادھر ہے چہروں طرف سے چھبیس چھبیس کلومیٹر اس کا ہوایا ہے دو کلومیٹر کا ایک ایریا ہم نے ریڈ زون ڈیکلیئر کیا ہے اس لیے ریڈ زون ڈیکلیئر کیا ہے کہ وہاں پر سب سے زیادہ لوگوں کا رش پڑتا ہے لوگ مین بزار کے اندر آ کے دکانیں کھولتے ہیں شٹر بند کرتے ہیں اندر لیڈیز کو لے جاتے ہیں خدا نہ خاصتہ کوئی نیا سانے آؤ خدا نہ خاصتہ کوئی نیا مسئلہ بن ہیں تو ہم نے اس چیز کو دیکھتے ہوئے رش کو کرٹیل کرتے ہوئے یہ دو سے ڈھائی کلومیٹر کا ایریا جو ہے اس کو بالکل لاک ڈاؤن کر دی ہے ہنڈرڈ پرسنٹ اور اس میں صرف فارمیسی اور کریانے کی دکانوں کو جالت دیں گے وہ بھی اس شرط پہ کہ وہ اپنے ایسو پیز مکمل کریں گے لوگ ایسو پیز کو فالو نہیں کر رہے اور اس کی وجہ سے لوکل ٹرانسمیشن شروع ہو سکتی ہے ہمارا سٹاف چونکہ والنریبل تھا اوپن تھا پبلک کو ڈیل کر ر تھا تھا کوئی یہ نہیں تھا کہ ہم نے کرونا کو دعوت دی ہے کہ ہمارے دفتر میں آ کے بیٹھ جاؤ ابھی ماشاء اللہ سے ایک صافی ابھی ہمارے خبر چلا رہے تھے کہ کرونا ایسی آفیس میں بیٹھا تھا بھئی آپ سب لوگ جب گھروں میں بیٹھے تھے نا تو ایسی آفیس کا سٹاف واحد آفیس ایسی آفیس ہی کھلا تھا ہیلتھ کے ساتھ جو ان کو سسکلز پروائیڈ کر رہا تھا اور تمام چھے سو گھروں کو کرنٹائن پہلی فیز میں چار سو کو سیکنڈ فیز میں آٹھ سو کو تھرڈ فیز میں کیا تو انہی لوگوں نے کیا ہے تو یہ لوگ تو بہت زیادہ اوپن تھے ولنریبل تھے ڈیزیز کے والے سے تو یہ تو ان کی خدمات کے عوض آپ سمجھیں کہ یہ لوگ قربانی دے رہے ہیں اور یہاں پر لوگ اس کو بڑا نیگٹیو لے رہے ہیں کہ جیسے وہ زبردستی اپنے گھر میں کرونا کو لے کر گئے ہیں میرا سامپل پہلے تیرہ تاریخ کو ہوا ہے تیرہ تاریخ کو جو میرا سامپل ہوا تھا اس کی رپورٹ ابھی پینڈنگ ہے ماری طرف اب تیرہ تاری کو اگر وہ نیگٹیو تھا یا پوزیٹیو تھا آج اس دن کو تیس دن گزر چکے ہیں تو اس لیے وہ نیگٹیو اور پوزیٹیو کی بحث میں جانے کی بجائے میرے تو چورہ دن پھر بھی پورے ہو گئے کوئی سمٹم نہیں آئی اور میں نے تو ایک دن بھی ریٹس نہیں کیا آئے ڈی ایس پی صاحب کو اور مجھے دونوں کو دو ماہ ہو گئے ہم سٹیشن پر ہیں ایک دن بھی چھپٹی نہیں کی ہم نے اور ساٹھ میں دن ہم لوگ مسلسل فیلڈ میں ہیں باقی سٹاپ کو چھپٹی د دے رہے ہیں باقی سٹاپ گھر جا رہا ہے ہم لوگ تو چوبیس گھنٹے یہاں پر فیلڈ میں مجود اور کام کر رہے ہیں تو ایسی صورتحال میں اگر ہمارے لوگوں کو کوئی پوزیٹیو کیسز آ رہے ہیں تو بجائے اس کے کہ لوگ اس بات پہ قربانی کا اعتراف کریں کہ جب سب لوگ گھروں میں بیٹھے ہیں لوگ اس کو نیگٹیو پورٹرے کر رہے ہیں کہ جی ایسی آفیس میں سے جانا وہ کرونا بیٹھا ہے اور ڈاکٹر سے باہر ڈونڈ رہے ہیں تو اس لیے یہ کلی دینی بڑی ضروری تھی کہ نہ تو کسی بندے کو بی آئی پی پروٹوکول دیا گیا ہے نہ بھی تک کوئی بندہ گھر میں موجود ہے تمام لوگ آئیسولیشن وارڈ میں شفٹ ہو چکے ہیں اور آپ صبح کے ہو چکے ہیں ان کا ڈیٹا کٹھا کلیک کرنا چاہتے ہیں تو ذرا اپنی جا کے کراس چیک کر لیں کہ سیالکورٹ میں کتنے مریض شفٹ ہو چکے ہیں ڈی پی ایس ابھی چلے جائیں وہاں جا کے دیکھ لیں اور جو میاں اصل میرا تصیل دار تھا وہ لاہور میں آئیسولیشن وار� تو خدا رہا یہ لوگوں کے اندر خوف و راست محلالنا اور لوگوں کو مش گائیڈ کرنا یہ بند کر دیں ہمارے پاس اتنا وقت نہیں ہے کہ ہم ان انرجیز کے اوپر اپنا وقت ضائع کریں اگلا سوال لوگوں کا آ رہا تھا جی کہ باقی لوگوں کی کیوں نہیں جی سمپلنگ کی گئی آج ایٹی فائیو لوگوں کی پرائیمری کانٹیکس کی سمپلنگ ہوئی ہے ان کے تمام ریلیٹیوز کی ان کے تمام گھر والوں کی ہمارے مزید سٹاپ کی سب کی سمپلنگ ہوئی ہے ان کے تمام کو ہم لوگ ایل ای اسی ایس اوپی پر ڈیل کر رہے ہیں جس ایس اوپی پر باقی کسی کو ڈیل کیا گیا ہے اب اگر کسی بندے کو یہ لگتا ہے کہ جی سوفی مشرف کو تو کرنٹائن کیا گیا ہے اور الیاز ٹیمہ کو نہیں کیا گیا تو جا کے چیک کریں الیاز ٹیمہ بھی آئیسولیشن وارڈ میں بیٹھا ہوا ایس اوپو کا اپنے گھر نہیں بیٹھا ہوا کسی بندے کو ہم آؤٹ آف دا لاو اور اپنی ایس اوپی سے ہٹ کے نہیں کر رہے ہیں لوگوں کو دکھ کی سیل کا اور ہے آپ ما شاء کے چند ایک ایسے بھی ہیں کہ جنہوں نے ماشاءاللہ سے جوتوں کی دکان بھی بنائی ہوئی ہے اگر ہم کسی کی جوتوں کی دکان نہیں کھول رہے تو لاکڈاؤن میں وہ آ رہی ہے تو اس کو دکھ اس چیز کا اور ہے کہ پہلے تو میں شٹر اٹھا کے تو میں اندر اپنا کسٹمر لگا کے اپنی دکان میں سے جوتے بیچ رہا تھا تو اب یہ لاکڈاؤن جو رسٹرکٹ ہو گیا تو میری یہ دکان جوتوں کی بند ہو گئی ہے آپ کے ہی دو چار دوچ جو کہ ابھی یہاں نہیں مجود انہوں نے کئی دکان داروں کی سپارشیں کی ہیں ڈی ایس پی صاحب کو بھی کی ہیں مجھے بھی کی ہیں کہ یہ دکان کھل لینے دیں شٹر اوپر کر کے بندہ آئے گا جائے گا ہم نے کسی کو نہیں دیا الاؤ نہیں کیا اب کر لیا میں تو ڈی ایس پی صاحب کے ساتھ سارا دن فیلڈ میں رہا ہوں ہم کس وقت کورنٹ آئین ہوئے جی سارا دن کام کر رہے ہیں ابھی بھی کر رہے ہیں اصل ایشو یہ ہے کہ لوگوں کو مسئلہ صرف اس چیز سے ہو رہا ہے کہ ان کی جو پرسنل چوائس کے اوپر ہم دکانیں نہیں کھول پا رہے چند ایک لوگوں کو آپ لوگ سارے یہاں موجود ہیں ہم نے کوئی قانون کے ہٹ کے کوئی ایس او پی سے ہٹ کے کسی کیس کو ٹریڈ کی ہے پوائنٹ آؤٹ کریں ہم اپنے شراف کے خلاف ہی ایکشن لیں گے اور اگر ہم ذمہ دار ہوئے تو آپ اوپر ہائر اتھارٹیز کو اس کے بارے میں بتائیں ہم تو بڑے اوپن بیٹھے ہیں اور چوبیس گھنٹے مارے اوپن دروازے کھلے ہیں جو بندہ کال کرتا ہے جو بندہ میسے ہی کرتا ہے ہم اس کو رسپانڈ کرتے ہیں لیکن اب ایک ایک بندہ یہ خبر اٹھا کے کہنا شروع کر دے کہ جی ایسی صاحب نے کرنٹ آئین کر لیا خود کو دی ایس پی صاحب نے کرنٹ آئین کر لیا باقی لوگوں کے سامپلنگ نہیں ہو رہے باقی لوگوں کو جناب ٹریٹ نہیں کیا جا رہا گھروں کو لاک ڈاؤن نہیں کیا جا رہا آپ گئے ہیں کسی کا گھر دیکھے اب گھروں میں بیٹھ کے یہ خبر بنانی بند کر دیں ہیلڈ میں جا کے ذرا جا کے چیک کر کے دیکھیں کہ کیا علیہ السیما کا گھر کو تالہ لگایا ہے کہ نہیں لگا میان اسلام تسیلدار جو میرا ہے وہ آئیسولیشن میں گیا ہے یا نہیں گیا اس کے گھر میں تالہ لگایا ہے کہ نہیں لگا کوئی ایک سنگل پیشنٹ بھی ہم نے نہیں چھوڑا میرے دو ملازمین نے سبح رزیس کی ہے میں نے ان کو کہا ہے تمہارے خلاف محکمانہ کاروائی بھی ہوگی تمہیں سسپینٹ بھی کریں گے قانون کے مطابق تمہیں بھی ڈیل کرنا ہے ان کو اسی ٹائم ڈبل ون ڈبل ٹو میں ڈال کے میرا نائب تسیلدار بوٹا اس نے بڑا رزیس کی ہے سوشل سکیورٹی ہاسپیٹل میں اس ٹائم کے موجود ہے سیال کورٹ میں چیک کر لیں جا کے تو بھئی ہم تو قانون کے مطابق سب کو ٹریٹ کر رہے ہیں بیماری میں کوئی رشتہ داری نہیں ہے مریض ہونا کوئی مجرم نہیں ہے وہ ملزم نہیں ہے وہ خدمت کرتے اس کو لگایا مجھے فقر ہے ان پر میں ان کو سلوٹ بیش کرتا ہوں کہ وہ آم کی خدمت کرتے ہوئے اگر وہ پوزیٹیو ہوئے وہ گھر بیٹھے ہوتے تو ان کو نہیں لگنا تھا آپ لوگ اس کو نیگٹیو پوٹرے کر رہے ہیں مجھے تو اس بات کا بڑا شدید دکھ ہو رہا ہے کہ بھئی بجائے اس کے کہ اس وقت میں جس اس آفیس کے لوگوں نے اگر خدمت کی ہے اور وہ پوزیٹیو ہو رہے ہیں اور آپ لوگ کہہ رہے ہیں کہ جی وہ ان کو وی آئی پی ٹریٹمنٹ دے رہا ہے ان کو جناب شفٹ نہیں کیا جا رہا ان کو جناب دروں میں بٹھایا ہوا ہے تو اس بات کی میں پوری طرح سے تردید کر رہا ہوں قانون کے مطابق کر رہے ہیں قانون کے اوپر ہم لوگ اور سختی سے عمل درامت کرائیں گے اس کے اوپر اگر کوئی چند ایک لوگ جو نیگٹیو بننا چاہ رہے ہیں یا نیگٹیو خبریں یا پروپوگیٹ کرنا چاہ رہے ہیں تو وہ سو دفع کریں ہمیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑھ رہا ہمارے ہاتھ بھی صاف ہے ہمارا دل اور نیت بھی صاف ہے ہم لوگ کام کر رہے ہیں اور نیت سے کر رہے ہیں آپ کے کوئی سوالات ہیں آپ پوچھیں میں اور ڈی ایس پی صاحب اپن بیٹھے ہیں ہمارے سوال کا جواب دیں گے دشکہ کے اندر ہم نے کنٹرول کرنا ہے قانون کی شکتی سے عمل درامت کروا کے کرنا ہے اور یہ جو ڈھائی کلومیٹر کا ایریا ہم نے کورنٹائم کیا ہے اس کو کسی پریشر میں آکے نہیں کھولیں گے ہم لوگ اگر کسی کے پریشر میں آکے ہم نے ریڈ لون جو ایریا ڈیکلیئر کیا ہے یہ آرمی کے ساتھ ایجنسیز کے ساتھ ڈی سی کمیشنر کو آن بورڈ لے کے ہم نے فیصلے کی ہیں یہ انڈویجول ڈیسیئن نہیں ہے ہمارا اور اس میں کوئیسٹن یہ ہے کہ جو آپ نے جو بینک آتے ہیں اس میں شاپس ہیں اس میں کوئی ٹائم پریڈ ہے کہ لوگوں کو بتا سکتے ہیں بینک روڈ کو ہم نے اس لیے الگ کیا ہے جو ادھر دو تین بینک ہیں بینکوں کی حق تک کل ویسے سندے چھٹی ہے ہمیں نہیں ہمیں ان کو لاؤ کریں گے منڈے کو وہ پراپر ایس او پیز ایمپلیمنٹ کریں گے جو شاپس پراپر ایس او پیز ایمپلیمنٹ کریں گی صرف کھانے کی جو ایگزیمشن ہے گوبرڈہ پنجاب کی ان کو صرف ایمپلیمنٹ ہم لوگ لاؤ کریں گے آپ لوگ بتا دیں کیا کسی بندے نے پراپر ایس او پیز کو فالو کی ہے کریں گے تو کھلیں گے نہیں مکمل کریں گے کل اگر ہم چیک کریں گے ویلٹ کریں گے اگر وہ اپنے ایس او پیز مکمل کر کے ہمیں ویلٹ کرواتے ہیں ہماری ٹیم کی سیڈیسفیکشن ہوتی ہے تو ہم کھلیں گے جی ایس او پیز سو دفا میڈیا پہ آگئے ہیں ابھی پریس کانسل ختم ہوتی میں پھر آپ کو دے دوں گا دکانوں میں رش آپ لوگ نہیں دیکھ رہے لگا ہوئے آپ لوگ دیکھ رہے ہیں لوگ ایمپلیمنٹ کر رہے ہیں کیا ان کے پاس ہر کسٹمر ماسک لگا کے جا رہا ہے کیا سینیٹائلر یوز کر رہے ہیں کیا یہ ماسک یوز کر رہے ہیں کیا یہ گلاس یوز کر رہے ہیں کیا یہ سینیٹائلر یوز کر رہے ہیں اچھا ہر چیز کے اوپر یہ باتیں انتظامیاں کی طرف آئیں گے جب انتظامیاں سکٹیکشن لے گی تو پھر یہ انتظامیاں کے خلاف ہو جائیں گے کہ لیے انتظامیاں نے یہ چیز بند کرا دی ہے انتظامیاں نے وہ کروا دی ہے ہم نے اس بیماری کے خلاف مل کے لڑنا ہے یہ ایک جہاد ہے ہم لوگ کر رہے ہیں نہ کسی سے بلیک میل ہونا ہے نہ بلیک میل ہوں گے امانداری سے اپنی ڈیوٹی کر رہے ہیں جہاں پر ہمارے اندر کوئی خامی ہے ہمیں بتائیں ہم اس کو بہتر کر لیں گے لیکن اگر کوئی بندہ یہ کہے کہ جی ہم لوگ کام نہیں کرنا چاہ رہے یا ہم کسی کو فیور دے رہے ہیں یا فیور نہیں دے رہے ایسی کوئی بات نہیں ہے بالکل تردید ہے کوئی مریض گھر میں نہیں ہے سارے مریض آئیسولیشن وارڈ میں صبح کے شفٹ ہو چکے ہیں اب آپ کو کوئی سوالات ہیں تو آپ لے سکتے ہیں یہ جو لوگ ہوئے ہیں پانسلے ہوئے ہیں اس کی کیا یہ خاص وجہ یہ نہیں ہے کہ یہاں جو ہے وہ سپریل نہیں کیا گیا اس کی خاص وجہ یہ ہے کہ یہ لوگ سرہ دن فیلڈ میں ہوتے ہیں میرا تصیلدار پرائس کنٹرول کرنے بھی جاتا ہے میرا تصیلدار ویڈ پروکیورمنٹ پر بھی جاتا ہے میرا تصیلدار لاکڈاؤن کے اوپر بھی نکلتا ہے میرا تصیلدار صبح سے شام تک فیلڈ میں ہے وہ اس کو وہاں سے کہیں سے ویڈن ٹرانسپر ہوا ہے اے سی آفیس کے اندر آج ہم نے سرہ دن بند رکھ کے ڈس انفیکشن اسے کروایا ہے کچھاری اولڈ کو ہم نے ساری کو ڈس انفیکشن کروایا ہے آج وہاں پر کوئی پبلک ڈیلنگ نہیں کی گئی ہم نے ام سی آفیس کے اندر اپنا پبلک ڈیلنگ رکھی تھی جو منیمم ہو سکتی تھی کل بھی ہم لوگ اس کو ڈس انفیکشن کروائیں گے بند رکھیں گے تھانے والوں کے ہمارے سامپل گئے ہوئے ہیں وہ کل آ جائیں گے اگر وہاں پر اللہ نہ کرے کوئی پوزیٹیو ہو اگر کوئی پوزیٹیو ہوا تو ہم تھانے کے اوپر آلڈی بھی ڈس انفیکشن پہلے بھی فانچو تھانوں کو بھی ہم نے کروایا ہے ڈی ایس پی بلڈنگ کو بھی کروایا ہے ہم دوبارہ بھی آج بھی اس کو کروایا ہے کل پھر کروائیں گے اور اگر پوزیٹیو آ جاتا ہے تو ہم اس بلڈنگ کو بھی دو تین دن کے لیے ڈس انفیکشن پر کروائیں گے اور وہاں سے پبلک ڈیلنگ کو ہم لوگ وقتی طور پر کلوز کریں گے جی ایک وقت میں ایک بندہ صاحب ہے دیکھیں ہم نے ڈیزیز برڈن ہمارے پر پریشر تھا کہ آپ ان تمام لوگوں کو سیول ہاسپیٹل میں شفٹ کریں آئیسولیشن وارڈ وہاں بنائیں ہم نے یہ تمام ڈیزیز برڈن اپنے ہاسپیٹل میں شفٹ نہیں کیا تاکہ عام لوگوں کا اور کرونا کے مریضوں کا ایک جگہ پہ اکٹھ نہ ہو ہم لوگوں نے وہاں پر جتنے بھی سٹرکٹ میئر لے سکتے تھے وہ لیئے جن ڈاکٹرز کا بھی پوزیٹیو آ رہا ہے ان ڈاکٹرز کو بھی واپس سیال کورٹ پر فیلڈ ہاسپیٹل میں شفٹ کر دیا گیا ہے کسی بھی ایک ڈاکٹر کو بھی ہم نے نہیں بھی ایپ ٹریٹمنٹ دیا ہماری ایک گائنکولوجیس تھی سپیشلیشن پندرہ دن گارنٹرین پوری کی ہیں اس نے بڑا پریشر آیا اس کے اوپر کہ جی وہ سی سیکشن کر رہی ہے ڈیڑھ مینہ ہو گیا ہے وہ کوئی اس کے اندر شمٹم نہیں ہے نہیں ہم نے اس کو چھوڑا تو ہم تو کسی بندے کے ساتھ قانون کے اوپر ایس اوپی کے اوپر کوئی لینینسی نہیں دکھا رہے تین ڈاکٹر تھی تینوں سوشل سیکیورٹی ہاسپیٹل کے اندر سیال کورٹ کے اور فیلڈ ہاسپیٹل کے اندر شفٹڈ ہے یہاں پر نہیں جی ان کا نام ہمیں ڈیٹیل آپ کو شیئر کر لیں گے آپ ابھی سوال جو ہیں وہ کرنے کر لیں گے دیکھیں ہمارے پاس 43 کی فگر تھی جو کہ آج ابھی رات ہماری اپ ڈیٹ ہو جائے گی فردر 43 میں سے کئی ہمارے سہت یاربو کے واپس آ چکے ہیں ہمارے کوئی 12 سے 15 کے قریب مریض صرف ہیں آج کے ڈال لیں گے فگر تو وہ 18-20 ہو جائیں گے لیکن کوئی سمٹم ان میں نہیں ہے بلکل ہیلڈی ہیں کوئی بخار کسی کو کھانسی کوئی مسئلہ نہیں اس کے باوجود ہم نے رسک نہیں لیا ہم نے ان کو سوشل سکیورٹی فیلڈ آسپیٹل ڈی پی ایس کے اندر آئیسولیشن میں شفٹ کیا ہے ہم نے بیماری کے جو پور پوائنٹ ہیں جو ہمارا ایریا اس کو ہم نے کرٹیل کرنا ہے جو گورنمنٹ آف پنجاب کی طرف سے ہے جی چل رہا ہے ابھی ہم نو مئی تک تو اس کو ابھی نو مئی تک ہم کنٹینیو کریں گے جب تک وہ ایس او پیل کی پروپر انسپیکشن نہیں کرواتے اور پروپر ہمیں اس بات کی اسیورٹی نہیں دیتے اور پھر ان سے ہم نے یہ ایفیڈیوٹ بھی لینا ہے کہ بغیر گلاوز کے ان کی دکان کے اندر کوئی بندہ ٹریٹ اگر کوئی دکان کے اندر کوئی چیز سیل کرتے ہوئے نظر آ گیا تو پھر ون فورٹی فور کا پرچہ ان کے اوپر ہوگا ہم نے پوری ٹریسنگ لسٹ کر کے میں بتا رہا ہوں کہ ایٹی فائیو سمپل کی ہیں یہ جو آپ لوگ ہمارے پاس جتنی ٹیسٹ کٹیں تھی نا اس ساری ختم کی ہیں ایک ٹیسٹ کٹ بھی ہم نے نہیں بچائی ورنہ ہم لوگ پہلے کوئی نہ کوئی ٹیسٹ کٹ بچا لیتے تھے آج ایٹی فائیو کی ایٹی فائیو ٹیسٹ کسٹ کنزیوم کروائی ہیں اور ان لوگوں پر کروائی ہیں اور ان کی پوری ہم لوگ ٹریسنگ کر رہے ہیں جہاں جہاں پر وہ گئے جا کے جن جن لوگوں سے ان کا کوئی انٹریکشن ہوا ہے ان کو یا تو کارنٹائن یا ٹیسٹ یا جو جو کچھ کیا جا سکتا ہے ہم لوگ اس کے اوپر میز دے رہے ہیں آج جب ہم نے ایمپلیمنٹیشن شروع کروائی ہے جتنے بھی لوگ جو آدم کے چیمہ جام کے روڈ گلوٹیاں میاں والی سیرہ والی اور جہاں سے آ جاتے تھے اب کدھر سے انٹر ہوں گے موسیقی